ناظرین وزیراعظ امران خان چوہتہ بھارت سان دوست کے جو حت و دین جی کوشش کہی پر اب بھارت موجودہ حکومت نظریاتی طور پاکستان جی خلافہ ہے بھارت جی موجودہ حکومت نظریاتی طور پاکستان جی خلافہ ہے وزیراعظ امران خان و دیکھ چھاچے ہوا ہے چوتر اس میں بڑی بدقسمتی کہ جو ہوا ہے اور افغانستان کے اندر جو ٹریجیڈی ہوئی چالیس سال سے انتشار ہے افغانستان میں اور اس کا جو جس ملک کو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اس انتشار سے ہوئے وہ پاکستان ہے اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے اٹھارہ سال سے جو وار آن ٹیرر کے نام پہ جو یہ جنگ ہوئی افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا اس کا اور پھر ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گئے شاکہ شباعت پیدا ہو گئے اور کئی ابھی بھی ہمارے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی بھسے ہوئے ہیں پرانے دور کے اندر پاکستان کا تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں جیسی حکومت وہ چاہیں جس کو وہ منتخب کرنا چاہیں یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے اور پاکستان جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرے گا اس کے ساتھ پوری ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان ساتھ کنا بڑا ملک ہے تین جنگیں ہو چکی ہیں اسے اور موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے بہتر سالوں میں کبھی بھی اتنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی یہ جو نرندر موڑی کی حکومت ہے جو رس ایس ہے آر ایس ایس آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ایتھرکلی کلینز کر دیا جائے ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی میں ہندوستان کو سب سے اچھا جانتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے میرے تعلق کا دوستیاں تھی وہاں تو میں نے شروع میں بڑی کوشش کی لیکن میں نے ایک دم ایک وقت مجھے سمجھ آگئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ نظریاتی طور پر ہمارے خلاف ہیں ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھلانا ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا جو بھی افغانستان کے لوگ جائیں گے ہم ان کو بیک کریں گے ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشنشپ کوپریشن تجارت میں ہے